بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہے اور میں گیسٹرینٹرالوجسٹ اور ہیپٹولوجسٹ ہوں جس کو عام الفاظ میں میدے جگر اور آنٹوں کا سپیشلسٹ کہا جاتا ہے آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی خدمت میں جس کی طرف مساوقات میس ڈائیگنوسز یا میس ٹریٹمنٹ بھی بہت ساری ہوتی ہے اور وہ ہے پیٹ کا درد کہ پیٹ کے درد یعنی ابڈومنل پین یا اپی گیسٹرک پین جس کو ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ پیٹ کے درد کی شکایت کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے درد کی نویتوں کے لحاظ سے ہم ڈائیگنوسز مختلف کرتے ہیں مثلا کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اور وہ آ کر یہ کہے کہ جی پیٹ میں بہت شدید درد ہے ناقابل برداشت خاص طور پر پیٹ کے اوپر کے حصے میں جیسے مثال کے طور پر یہاں کے حصے میں کوئی پیشنٹ آ کر کہتا ہے کہ ناقابل برداشت درد ہے اور کسی کو ناقابل برداشت درد ہے اور بہت شدید درد ہو رہا ہے اس کو بازے بازے وقت اس کو ایچ پائلوری کا ٹیسٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروالے اور آپ کو تضابیت ہو رہی ہے یا جناب آپ کو میدے کی گیس ہو رہی ہے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے دیکھئے یاد رکھئے جب بھی کسی پیشنٹ کو ہمیں یا کسی اور کو ہم دیکھیں جس کو شدید ناقابل برداشت درد ہے وہ خاص طور پر اس جگہ کے جس کو کہ میدے کا موں کہا جاتا ہے عام الفاظ میں اس جگہ کے درد کی تین جو کومنسٹ کاؤزز ہیں وہ کیا ہے یاد تو یہ پتے کا درد ہے یاد رکھئے پتہ اگر دیکھا جائے تو ہوتا تو دائیں طرف ہیں لیکن درد اس کا این میدے کے موں پر ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے ناقابل برداشت درد ہوتا ہے دوسری چیز جو کہ عام طور پر پیٹ کے شدید درد کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے وہ لب لبے کی سوزش ہیں جس کو ہم پینکریہ ٹائٹس کہتے ہیں تو یہ دو کومنسٹ کاؤزز ہیں جو کہ یعنی جس کو کہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس وقت ایچ پائلوری کے ٹیسٹ کرا لینا جناب اور یہ کہہ دینا کہ جی تضابیت ہے رائزے کی گولی کھالو اور فلاں گولی کھالو بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس وقت تو ضروری ہے اس بات کا کہ ہم الٹرساؤنٹ یہ پتے کا درد کا پتہ الٹرساؤنٹ سے چلتا ہے اور لب لبے کی سوزش کا پتہ امائلیز اور لائپیز سے چلتا ہے چونکہ پینکریہ یعنی لب لبہ پیٹ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے یعنی کہ کمر سے لگا ہوا ہوتا ہے اس واسطے الٹرساؤنٹ بھی لب لبے کیلئے بہت اچھا نہیں ہے اس لئے الٹرساؤنٹ پر اگر پینکریہ یا لب لبہ نارمل بھی پتا چلے پھر بھی امائلیز اور لائپیز ہمیں بتائے گا کہ لب لبے کی سوزش تو نہیں ہے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات اس سے بھی امپورٹنٹ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات دل کا دورہ پڑ رہا ہوتا ہے جس کو ایکیوٹ ایم آئی کہتے ہیں اور اس دل کے دورے میں بھی یہی درد ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ پسینے بھی آ جاتے ہیں ایک بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے اور آدمی اس لئے جب ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا بھی خیال ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اس طرف ذہن جاتا ہے کہ یہ دل کا نہ ہو تو فوراں دل کی پٹی یعنی ای سی جی لازمی کروالی جائے اور ایک دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ٹروپنن آئی کہتے ہیں ٹروپ آئی کروالی جائے تو یہ دو تین کومن کاؤزز ہیں شدید درد کے ایک اور بات جو میں آپ سے ارز کروں وہ یہ کہ ایک درد ہوتا ہے شدید درد جس میں کے پیٹ بھی پھول جاتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے قبض ایسا قبض کہ نہ گیس پاس ہو اور نہ سٹول پاس ہو اور الٹیا ہونے لگتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اور شدید درد ہے اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ آنٹوں کی رکاوٹ ہو گئی یعنی انٹسٹینل آبسٹرکشن ہو گئی اس لیے اس کو کرنے کے لیے ایکس رے کرائے جاتا ہے تو اگر کبھی یعنی خلاصہ بات کا یہ ہوا اگر کبھی شدید درد ہو آیا میدے کے موں پہ یا پورے پیٹ میں اس کے ساتھ اس کو تہذابیت کی طرف توجہ کر دینا کہ جی تہذابیت ہو گئی جناب گیس ہو گئی یہ گولی کھالو وہ گولی کھالو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اس وقت بر وقت گیسٹرینٹرالیجسٹ کے پاس جانا بر وقت ان کی تشخیص کروانا کہ وہ لب لبا ہے کہ وہ پتہ ہے کہ وہ آنٹوں میں رکاوٹ تو نہیں تو وہ جناب دل کا تو نہیں پرابلم ہو رہا یہ بہت ضروری ہے آئیے اب ہم دوسری طرح دوسری طرح کی پیٹ کے درد کی بات کرتے ہیں یہ وہ پیٹ کا درد ہے جو کہ عام طور پر لوگوں کو کافی اٹسے سے ہوتا ہے جن کو میدے کی شکایت ہوتی ہے عام طور پر وہ لوگ یہ شکایت وہ اس درد کی نوئیت مختلف ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے ہمارے پاس آ کر کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کھاتے ہیں تو ذرا پیٹ پھول جاتا ہے تو جناب پیٹ میں جھلن ہو جاتی ہے تو پیٹ میں ذرا ہلکا ہلکا سا درد ہوتا ہے ہاں یہ وہ درد ہے جس میں کہ ہم یہ اس طرف نہیں جاتے یہ درد ہے میدے کا یعنی یہ میدے کی تضابیت ہاں یہاں ایچ پائل اور رائی کے پھر بھی یعنی کچھ کوز این ایفیکٹ ریلیشنشپ یعنی کچھ وجہ بن سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ تضابیت کی وجہ سے یا گیسز کی وجہ سے یا جس کو ہم عام طور پر میدے کی حساسیت کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ہم اس کو فنکشنل ڈسپیپسیا کہتے ہیں یہاں گیسٹوینٹرولیجسٹ آپ کو مختلف مختلف دوائیں دیں گے اور اگر وہ ضروری سمجھیں گے تو ایچ پائلوری کا بھی ٹیسٹ کروا لیں گے ایچ پائلوری ایک پورا تفصیلی ٹاپک ہے لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے ضرور ارس کرتا چلوں کہ لوگ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیسٹ کی ریپورٹ لا کر کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹ صاحب مجھے تو السر ہو گیا اوہ بڑے گھبرائے ہوئے اوہ بڑے پریشانی کے عالم میں تو یاد رکھئے ایچ پائلوری کے ٹیسٹ کا پوزیٹیو آنا یہ السر کی علامت لازمی نہیں ہے چونکہ ایچ پائلوری تو آدھے زیادہ پپولیشن کو پوزیٹیو ہوتا ہے جس کو میدے کی تکلیف نہ بھی ہو اس کا بھی پوزیٹیو ہوگا ہاں ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے اس بات سے انکار نہیں ہے لیکن ایچ پائلوری کا میدے میں موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ السر ہی ہو اس لیے گیسٹرینٹرالوجسٹ ہی یہ ڈیسیشن لیں گے کہ کس وقت ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے کس وقت میدے کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے البتہ یہ بات یہ بات ضروری ہے کہ یہ الارم فیچرز نہیں ہیں کیونکہ عام طور پر اس طرح کے پینز اور اس طرح کی جل انتظابیت بہت سارے لوگوں کو رہتی ہے اور لوگ عام طور پر اومی پرزول ایس اومی پرزول آج کل جو ڈیکس لینس و پرزول مختلف مختلف اس قسم کی دوائیں آ گئی ہیں لوگ گھروں پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی استعمال میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے بشرتی ہے کہ یہ کبھی کبھی بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کر لی جائے ہاں اگر یہ کیفیت مستقل رہے تو ضرور گیسٹرینٹرالجس سے روجو کیجئے تاکہ وہ آپ کو اس بارے میں مناسب قسم کی تشخیص اور مناسب قسم کی ٹریٹمنٹ دے خلاصتا شدید پیٹ کا درد خاص طور پر میدے کے موں کا درد بروقت تشخیص بروقت گیسٹرینٹرالجس کے پاس جانا بروقت مناسب تشخیص بہت ضروری ہے ہلکے پھلکے جو درد ہوتے ہیں گیسز جل انتصابیت اس کے لیے البتہ آپ خود یہ والی میڈیکیشنز بھی بقدر ضرور لے سکتے ہیں اور بہتر تب بھی یہی ہے کہ مستنت گیسٹرینٹرالجس سے روجو کیا جائیں تینکیو بہت بچ موسیقی موسیقی